برطانیہ برطانیہ اس مسئلے کی اہمیت و اصلیت سے بہت خوبی واقف ہے دوسرا دس لاکھ سے زائد اوورسیز کشمیری کمیونٹی برطانیہ میں موقیم ہے ان اوورسیز میں درجن کے قریب کشمیری برطانوی پارلمنٹ کے ممبر اوز آف لارڈ کے ممبر جبکہ بڑی تعداد میں لارڈ میر میر اور کونسلر ہیں اس لئے برطانیہ میں کشمیر ایشو کے حوالے سے کام کی اہمیت کہیں گناہ زیادہ ہے صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودری نے اپنے دورے کے دوران ایک طرف برطانوی پارلمنٹ کی دعوت بار 26 اکتوبر کو برطانوی پارلمنٹ سے خطاب کیا جس میں 40 سے زائد اوز آف کامنز اور اوز آف لارڈ کے ممبران نے شرکت کی جبکہ دوسری طرف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے موقع پر لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بارک کے خلاف اوورسیز کمیونٹی کے بہت بڑے مظاہرے کی قیادت کی اس کے علاوہ بیرسو سلطان محمود چودری کے عزاز میں بریڈ فورڈ، لیوز، ایلی فیکس، برمنگم، لوٹرن، سلاو، ملٹن کنز اور دیگر شہروں میں استقبالیت تقریبات کا انکات کیا گیا جن میں اوورسیز کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی ان تقریبات سے خطاب میں صدر ریاست نے اوورسیز کمیونٹی کو کشمیر کاز کے لیے جدوجہت کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا برطانیہ آمد پر منچسٹر ائرپورٹ پر صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودری کے استقبال کے وقت بھی اوورسیز کمیونٹی کا ایک بڑا عجوم تھا اس استقبالی عجوم سے بھی بیرسو سلطان محمود چودری نے خطاب کیا اس طرح اگر دیکھا جائے تو صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودری کے برطانیہ کے حالیہ پانچ روزہ دورے کی وجہ سے عالمی سطح پر کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے میں بڑی پیش رفت ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیڑھ سال سے عالمی سطح پر کشمیر ایشو کے حوالے سے جو خاموشی تھی صدر ریاست کے اس دورے نے اس خاموشی کے سکوت کو توڑ دیا برطانیہ میں مقیم آورسیز کمیونٹی اب ایک مرتبہ پھر کشمیر کاز کے لیے جدوجہت کرنے کے لیے مکمل طور پر موٹیویٹ ہو چکی ہے آورسیز کمیونٹی میں یہ تمام تار موٹیویشن صدر ریاست بحرس سلطان مامود چودری کے حالیہ برطانیہ کے دورے کی مرہون منت ہے